دوسری بات یہ دریافت فرمائی ہے کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے چاہے ذہن بن چکا ہو کہ کس کو ڈالنا ہے بہت عدب سے گزارش ہے کہ اس ووٹ ڈالنے کی آخر مصیبت ہی کیا پڑی ہے سوچنا چاہیے ہمارے اس ووٹ کا فائدہ کیا ہے یہ شرعی مسئلہ نہیں صرف اقلاً بات کرتے ہیں کہ ہمارے اس ووٹ کی وقت ہی کیا ہے قوت مقتدرہ اور جنہوں نے حکمران بنانے اور ہٹانے ہیں وہ کچھ اور قوتیں حتیٰ کہ سیاستدان جب تک ان کے پاس حکومت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طاقت کو تسلیم نہیں کریں گے اور جمہوریت آزاد ہے اور جب انہیں آفر ملتی ہے یا مجبور کیا جاتا ہے تو پھر وہ اسی نظام کا ایک حصہ بن جاتے ہیں کبھی آزاد جمہوریت آئے اس ملک میں فرض کر لیجئے اور صرف فیر الیکشن کے ذریعے کوئی حکومت آنے کا کوئی امکان ہو تو پھر بات کریں گے کہ ووٹ کی کیا شرعی حیثیت اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز ہمارے ہاں پائی نہیں جاتی جو معزز محترم قوتیں انہیں لاتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ بڑے دانا اور اقل مند لوگ ہوتے ہیں کاش وہ اتنا کر لیتے کہ اپنے دائرہ اثر کو بڑھا کر ملک کے لیے اچھے حکمران متعین کر دیتے اور یہ جتنا سینٹ اور اسمبلی اور یہ ڈراما اور یہ جاہلوں کا مجمع اکھٹا ہو جاتا ہے ان کی زبان اور ان کے اخلاقیات دیکھئے صرف تین چیزوں پہ غور کیجئے کہ ان کے اخلاقیات کیسے ہیں اور اخلاقیات میں بھی جھوٹ اور سچ کے پیمانے پہ یہ کتنا پورا اترتے ہیں اور تیسری چیز ان میں پڑھے لکھے کتنے کیا ان تینوں چیزوں کے بعد ان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ملتا ہے جسے آدمی کہے کہ یہ مارا نمائندہ ہے تو جو قوتیں ان اقتدار میں لاتی ہیں وہ قوتیں اس ملک کی وفاداری مسلمانوں کی خیرخواہی اور اسی طرح آندہ آنے والی نسلوں پر احسان کرتے ہوئے اگر وہ کچھ ایسے لوگوں کو حکومت کے لئے منتخب فرما دیں جو پڑھے لکھیوں اور جھوٹ نہ بولتے ہیں جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ظلم بھی کرتے ہیں اور دونوں پہ اللہ نے قرآن میں لانت کی ہے اللہ نے فرمایا ہے اس کی لانت فٹکار پڑے ظالموں پہ اور اس کی فٹکار پڑے جھوٹوں پچھلے ستر سال سے کہیں ہم اس لانت کے شکار تو نہیں ہیں یہ بھی سوچ دینا چاہیے اور پھر اس ووٹ کی حیثیت کیا ہے چونکہ ہمارے بڑے حضرات نے تحریر فرما دیا تو ہم بھی آنکھیں بند کر کے اس پہ چل رہے ہیں یہ تو ہمیں اب جا کر ووٹ کی حیثیت کا احساس ہوتا ہے کہ اقلن اگر آپ سوچیں تو ایک آدمی جو ریڈی لگاتا ہے مزدور ہے ایک آدمی جو گاؤں کے نمبردار کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کے اشناختی کارڈ پہ ووٹ بھی لگ جاتا ہے بن جاتا ہے مہور بھی لگ جاتی ہے سب ہو جاتا ہے اور ایک پی ایش ڈی ڈاکٹریٹ جس نے کیوئی ہے ایک ڈاکٹر ہے انجینئر ہے پڑھا لکھا آدمی ہے کہ ان دونوں کی رائے کا وزن برابر ہونا چاہیے یہ سب باتیں ہمارے اپنے سوچنے کی ہمارا ملک ہے ہمیں اس سے محبت ہے تعلق ہے مسلمانوں کی گویا ایک عزت کا نشان ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ووٹ کے مسئلے پہ پہنچ کے ہم بالکل اگنور کر دیں کہ ایک آدمی جو سارا سال گدھا گاڑی چلاتا رہتا ہے وہ اور ایک ٹیچر جو سکول اور کالیج اور یونیورسٹی میں پورے سیاہ سے اپنے بال سفید کر لیتا ہے ان دونوں کی رائے بھی برابر اور پھر نوجوان نسل کے زیادہ ہو جانے سے آبادی کے تناسب میں ان کے بڑھ جانے سے وہ جو جذباتیت اور جو عدم تعلیم اور نہ پڑھنا اور کالیج اور سکول کے لیول پہ ایموشنل پولیٹکس جذباتی سیاست کچھ پتہ نہیں ہوتا انہیں ایک پیراگراف جو صحیح نہیں لکھ سکتے یہ تعلیم یافتہ ما شاء اللہ ان کا اور اس آدمی کا ووٹ برابر ہے جو کسی میڈیکل کالیج کا پرنسپل ہے جو کسی یونیورسٹی میں محترم اور معزز ٹیچر مانا جاتا ہے ایک آدمی محنت کر کے عمر گزار کے وہ جنرل بنتا ہے ایک آدمی محنت کر کے ایک بوڑا سفید بالوں کا ڈاکٹر بنتا ہے ایک آدمی پوری طرح محنت کر کے مفتی اور مفتی سے بھی بڑی علم کی وسعت کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے یہ سب لوگ اس آدمی کے بلکل برابر ہیں اپنی رائے کی حیثیت میں جس آدمی نے نہ پڑا ہے نہ اسے سچ اور جھوٹ کی تمیز ہے اور نہ ہی اس انسان کے اخلاقیات اچھے ہیں یہ ان سب کے ووٹ برابر ہیں شرن اگر آپ پھر بھی اس کے قائل ہیں کہ ووٹ دے نہیں ہیں تو اس سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے اگرچہ ذہن بنا ہوا ہو کیونکہ استخارہ کی دعا میں حالقہ آلہ کی طرف سے ایسی براکات ہیں کہ آدمی کبھی کبھی اپنی رائے تبدیل کرنے پر خود ہی مجبور بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر وہ سمجھتا ہے کہ ووٹ دینا ٹھیک ہے اور اس کے ووٹ سے کوئی اثر پڑتا ہے تو استخارہ کرنا بہرحال اچھی بات